پیرا سوال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے تو اس کے تفیل میں جو شرک کرتے ہیں جو تیوار بناتے ہیں تو اس کے تفیل میں وہ ہمیں تحفہ بھیجتے ہیں تو ہم کو یہ سمجھ میں نہیں ہے ہاں تو وہ اپنے تیوار میں جو بھیجتے ہیں تو اس کو ہم اکسپٹ کیسے کریں کیونکہ ہم ساتھ میں ان کو تبلیغ کرتے ایک اللہ کی اور اللہ ہی کی عبادت کی تو ابھی اس کا جواب میں نے دے دیا کہ بھئی اگر اس طریقے سے کچھ مشرق لوگ ہیں یا مشرقہ عورتیں ہیں اور آپ کو تحفہ دیتی ہیں تو وہی تحفہ آپ قبول کیجئے جس تحفہ کے قبول کرنے کی حضرت عائشہ نے اجازت دی ہے مثلا گوشت وغیرہ نہ لیں اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شرکی آفال کسی استحان کے اوپر یا کسی مزار کے اوپر اس کو زباہ کیا گیا اس لئے کہ اس کا اعتقاد تو صحیح ہے نہیں لہذا زبیہ کا گوشت لینے میں احتراز کیجئے بکیا پھل وغیرہ ہے کپڑو وغیرہ کا تحفہ ہے کوئی اور چیز ہے اس کو لے سکتے ہیں جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو آپ خوشوں سے اسی دن اگر نہیں آ گیا ہوا جسے جس ڈیک میں ان کا اعتبار ہوا نہیں تو اب اس سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی یہ جو آپ دے رہے ہیں اس کے اوپر غیر اللہ کا نام تو نہیں لیا گیا ہے تحقیق ہے اس لئے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہر بات میں آپ تحقیق کر لیا کیجئے لہذا کوئی بھی بات آپ کے پاس آئے تو آپ ان سے پوچھ لیجئے اس پر غیر اللہ کا نام تو نہیں لیا گیا ہے اگر غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو ٹھیک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کے اوپر پوچھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہے تو آپ مقبول کیجئے کوئی بھی چیز برائے کرم